ڈال دے ماذا اللہ یا نظرے آتش کر دیں سو کا ملے لے لو پانسا کو ملے لے لو ہزار کا ملے لے لو جتنے کا بھی ملے لے لو جب ایک حافظ قرآن کو پتا چلا اگریش کے پاس پہنچا کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ ناپاک ارادہ بنا رہا ہے جتنے بھی قرآن ملیں گے یا تو نظرے آتش کرو گے یا نظرے دریعہ کرو گے کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں کہاں مہتبر ذرائع سے پتا چلا ہے سوچو میری طرف موبائل تھوڑا ایک منت کے لیے بند کیجئے کہنے لگے کہ نہیں ہمیں مہتبر ذرائع سے پتا چلا ہے تم نے یہ ناپاک ارادہ بنا رہا ہے مگر میں تمہیں یہ بتانے آلہ ہوں کہ دنے قرآن کتابی شکل میں دنیا میں ہیں تم دریا میں ڈال سکتے ہو نظرے آتش کر سکتے ہو مگر جو قرآن ان بچوں کے سینے میں ہے اسے ختم کرو گے سر محبت سے بولو اسی لیے میرے نبی نے جو دیا اور جو دیں اسے یہ آخری جملہ آپ کو بولا ہے جو نبی دیں اسے لیلو ماں تاکن الرسول بخضو جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لیلو آخری خدبہ ہے نبی کا فرمان ہم سارے مومنوں کا ایمان نبی نے انشاءت فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں ایک ہے خاندان اور ایک ہے قرآن خاندان دنیا میں نا جانے کتنے خاندان تھے ہیں ہوں گے مگر نبی نے فرمایا میرا خاندان اگر حقیقت ہے تو جو سے بولیں چاہتے ہیں مہار اللہ چودہ سبارہ پہلے نبی نے بتایا میرے آقا یہ آپ نے اسی وقت کی بتا دیا آقا نے فرمایا کچھ گندے بندے پیدا ہوں گے جو میرے خاندان کی عزت و عظمت گھٹائیں گے تو جم میں کہہ دوں گا تو قرآن بن کے آئے گا وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا جِلَّا وَحْدُونْ جُوْحَا نبی اپنے خواہی سے پاک سے کچھ کہتے ہی نہیں ان کا ہر فرمان فرمانِ قرآن ہوتا ہے امانِ اس کو محبت اس کی سرجمانی کرتے ہیں وہ زبا جس کو سب کنکنجی اس کی ناپیز و عقومت پر الحمدلہ سلامت رکھے تھوڑی توجہ تھوڑا زور سے بولو سلام اللہ ہم ملاحظہ فرماؤ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں نبی دیں اسے جو نبی دیں اسے حافظ جی بیٹا ادھر غفاظ ہیں ماشاءاللہ زور سے بولو سلامت رکھے تمہیں نبی دیں اسے لے لو نبی نے کیا کہا دو چیزیں دیکھ کے جارہا ایک ہے میران زور سے بولو ایک ہے میران ایک ہے میران تو آج ان لوگوں نے اپنے سینے میں رکھا سلامت رکھا ایک ہے میران اور ایک ہے میران میران ہسو نہیں لال مولدیوں کے پاتھ بیٹھو ہم نہ پتا چلے گا بیٹا کچھ کا کچھ جواب جاتے ایک ہے خاندان اور ایک ہے لام سانس خاندان خاندان میرے آقا ایک پہلے دے دیتے ایک بعد میں دیتے ایک مکہ میں دیتے ایک مدینے میں دیتے ایک راپ میں دیتے ایک دن میں دیتے ایک صبح میں دیتے ایک شام میں دیتے ایک صدیق کو دیتے ایک فاروق کو دیتے عثمان خنی کو دیتے ایک مولا حالی کو دیتے ایک ان کو دیتے ایک ان کو دیتے ایک مشرق والوں کو ایک مغرق والوں کو ایک شعات کیوں دیا تو نبی نے فرمایا اس لیے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو میرے خاندان کے پاس آنا اور اگر خاندان سمجھنا ہے تو میرے قرآن دارے قبیر دارے رسالت دارے اہل سنت